موسیقی 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 ایڈیوکیشن میں کہاں تک آپ پہنچے ہیں اور گوزپس سنگی میں کہاں تک جا رہے ہیں ابھی ایڈیوکیشن میں میں ماسٹرز کمپلیٹ کیا ہے میں نے ابھی ابھی ٹیک ہے تو ابھی میرا مطب یہ ریزلٹ آنے والا ہے ٹیک ہے تو ابھی لاس سمیسٹر تھا میرا تو سنگنگ کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا یہ ہے کہ مطب خدا کے لیے گانا جس نے آواز دی اس کے لیے گانا تو سب سے پہلے لازمی ہے تو میں ساتھ مطب کمرشل بھی کرتا ہوں ساتھ اس کے علاوہ مسیح گیت بھی مطب گاتا ہوں تو شوق بچپن سے ہی تھا پھر اس کے بعد کراچی شفٹ ہوئے ہم لوگ تقریباً سکس یا سیون کلاس کے بعد سے میں کراچی میں ہی ہوں تو اب یونیورسٹری تک پہنچ گیا ہم ابھی تک کراچی میں ہی ہوں ٹیک ہے جی جی بالکل تو ابھی میں مطب ریسنٹلی میوجک کلاسز بھی لیتا ہوں میرے سارے استاد شازے بھلی ٹیک ہے تو ان سے مطب میں مطب ٹریننگ لیتا ہوں اور ساتھ ساتھ ابھی پڑھائی بھی مطب ابھی کمپلیٹ ہوئی ہے اس کے علاوہ میوزک میرا ایک شوق ہے میں یہی پرسیو کرنا چاہتا ہوں تو ابھی مطب یہی ہے کہ آگے میوزک کرنا ہے اچھا فیوچر میں آپ پروفیشلل گوزپل سنگر بننا چاہ رہے ہیں کمرشل سنگر بننا چاہ رہے ہیں یا کچھ ہی پروفیشلل کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں میں کمرشل بھی کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دن کے لیے مطب خدا کے لیے اپنی آواز پر استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد یہ کمرشل بھی میں مطب کرنا چاہتا ہوں نہیں اگر ہمارے گوزپل سنگر دیکھیں آپ دائم گل ہے تحمینا تارک ہے اور بہت سارے لاہور سے پنجاب سے پنڈی سے اور وہ سارے ہی سارے جو ہے نا پروفیشلل گوزپل سنگر میں ہی ہیں کمرشل نہیں وہ کر رہے اور انہی سے وہ اپنا روزگار بھی چلا رہے ہیں اور لوگ جب ان کو کنونچنز پر بھولاتے ہیں تو ہدیہ وغیرہ بھی دیتے ہیں تو آپ کا پلان یہ نہیں ہے ایکشلی میرا پلان یہ ہے کہ میں کہتا ہوں ایک کمرشل آرٹس بھی ہونا چاہیے ہماری کسچن کمیونٹی سے کہ جو مطب کمرشلی طور پر بھی دیکھا جائے تو کوئی بھی نہیں ہے مطب میں نے نہیں دیکھا کہ ابھی کافی سالوں سے کوئی بھی نام نہیں کر پایا مطب ہماری کسچن کمیونٹی سے کوئی سنگر بھی وہ نام نہیں کر پا ہے مطب کمرشل جو کام ہے پرانے نام کو سن لیتے ہیں تو سلیم ریدہ صاحب ہیں اید نیر صاحب ہیں اور بہت سارے ایسے جو ہے پسے پردہ بھی لوگ ہیں سامنے نہیں آسکے آپ کا فیچر یہی ہے کہ آپ ان کا نام جو ہے جو پرفیشنل آنا چاہ رہے ہیں مسیح کمیونٹی سے آپ ان کو سامنے لے کے آنا چاہ رہے ہیں جی جی بلکل کیونکہ دیکھیں کرسچن کمیونٹی سے پرانے نام تو بہت سارے ہیں لیکن ابھی اگر دس پندرہ سال بیس سال سے آپ دیکھنے تو کوئی بھی مطب اتنا اوپر نہیں آسکا کمرشل کام کے اندر ویسے گوسپل سنگنگ میں تو بہت سارے مطب اچھے اچھے سنگر ہیں جیسے تیمینہ تاریخ ہیں اس کے علاوہ اور دائم گیل ہیں تو یہ سب بڑے نام ہیں مطب انہوں نے گوسپل سنگنگ میں تو اپنا بلکل نام بنایا اور بہت اچھا گاتیں لیکن ایک کمرشل آرٹس بھی ہونا چاہیے جو ہماری کرسچن کمیونٹی کو ریپزینٹ کر سکے جو نام پیدا کر سکے اس کے اندر بھی اچھا گوسپل سنگنگی میں کون سے ایسے آرٹس سجد کو آپ فالو کرنا چاہ رہے ہیں میں جو تھے ہمارے سنگر ان کو پسند کرتا ابھی بھی ان کو سنتا ہوں اور نئے جو سنگر ان میں مدب تین مہینہ تاریخ میں وہ اچھا گاتھ ٹھیک ہے تو میں سنتا ہوں ان کو اچھا اچھا آپ جانسا صاحب کمرشل کی بھی بات کی ہے تو کمرشل سنگر میں کس کو آپ پسند کرتے ہیں کمرشل سنگر میں میں نے جو میوزک جب سننا شروع کیا تھا جب میں نے جب مجھے شوق ایک انسپریشن جو میری تھی وہ راحت فتیلی خان ان کو مدب سن کے مجھے ایسا لگا کہ میں بھی ان کی تو بڑی زیازت ہے ان کا فیوچر دیکھ لیں ان کا خاندان دیکھ لیں خان صاحب سے وہ لڑی نکل کے آ رہی ہے تو آپ کی بیک گروند دیکھی جائے تو آپ تو کسی خان صاحب کے ساتھ اپنا خاندان ہے نہ کوئی استاد ہے پیچھے نہیں بلکل میرا کوئی خاندان نہیں ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مطلب محنت کریں کوشش کریں یہ کہہ سکتے کہ اگر آپ کے نام نہ ہو خاندان نہ ہو تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس طرح سے ریاض کرنا سیکھنا وہ بہت مشکل کام ہے لیکن آپ پھر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کرنا چاہیں کیونکہ بہت سارے آرٹس دیکھ لیں جن کا بیگرانڈ نہیں ہے لیکن ان کا نام مطلب پوری دنیا نے جیسے آتیف اسلم ہے یا اور بہت سارے آرٹس جن کا کوئی بیگرانڈ نہیں کوئی فیملی نہیں جن سنگر کی آپ بات کر رہے ہیں اگر کراچی کا مجھے نہیں پتا کہ پنجاب بھی تر جائیں تو اتائی اور تاڑی جو ہے نا یہ لفظ کنے جاتا ہے کہ جو خان صاحب لوگ ہیں وہ اتاری کنے جاتے ہیں تو جو اتائی لوگ جیسے علی زفر ہو گیا یہ اتائی کنے جاتے ہیں لیکن پیسہ جو کمہ رہا ہے اس وقت اتائی بندہ کمہ رہا ہے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے بلکل کیونکہ جو گرانے کے سنگرز ہیں جو مطلب وہ ریاضت انہوں نے بہت کی بہت اچھا بھی گاتے بھی ہیں لیکن ان کو پذیرائی اس طرح سے نہیں ملی جس طرح میں آج کل جو اتائی لوگ ان کو زیادہ مدد مل رہی تو اس کی مجھے وجہ تو سمجھ نہیں آتی لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس قسم کا بھی آرٹ ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے اگر کوئی اچھا گاتا ہے تو وہ سامنے آنا چاہیے اچھا گوسم سنگی کی کا بات کرتے ہیں یہ ہمارے یہاں پہ اختر کارونی میں ایک چرچ ہے اس کے علاوہ منظور کارونی میں ایک چرچ ہے تو وہاں پرمنٹ آپ کھا رہے ہیں جی مطلب پرمنٹ میں مطلب وہاں پہ گاتا ہوں قوائر میں جی بلکل میں قوائر میں بھی گاتا ہوں سولو بھی گاتا ہوں ملکہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر جیسے نارمل جیسے چرچ چودہ سنڈے اس میں تو قوائر میں ہی گاتا ہوں لیکن الگ سے بھی ہم لوگ کبھی کبھی رکھتے ہیں تو پھر اس میں سولو اچھا آپ فالو کر رہے ہیں ارنس مل صاحب کو تو ان کا کون سا گیت سنائیں گے ہماری آرڈینس کو ان کا ایک بہت اچھا بہت خوبصورت گیت ہے یسو پاک ہے تو پاک ہے ناظرین جس طرح فلوان نے بات کہی کہ یسو پاک ہے تو پاک ہے اور ارنس مل صاحب کو گیت ہے اور میرا خیال پہلے ہم یہ گیت سنتے ہیں پھر آگے اور گپ شپ کریں گے ابھی میں جو آپ کو یہ گیت سناؤں گا وہ ارنس مل صاحب کو اٹریبیوٹ ہے تو یہ سپاک ہے سپاک ہے اور بہت ہی پیارا گیت ہے میں یہ آپ کو سنانا چاہوں گا ہمتخت تیرا دھرتی ہے چوکی تری بدلا نہ بدلے کبھی ایسی ہے ہستی تری بدلا نہ بدلے کبھی ایسی ہے ہستی تری یہ سپاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدیں کرو پاک ہے تو پاک ہے سجدوں پہ سجدیں کرو پاک ہے سجدوں پہ سجدیں کرو موسیقی پاک ہے پاک ہے دربی ہے چوکری تری آسل مجندر تیار دربی ہے چوکری تری بدلان بدلے کبھی ایسی ہے آسلی تری بدلان بدلے کبھی ایسی ہے آسلی تری یو سپاک مباہ سجدوں پہ سجدیت سجدوں پہ سجدیت شکریہ 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 این شکریہ شکریہ تو جس طرح ہمارے conventions وغیرہ ہوتی ہیں اور gospel singers کو بلائے جاتا ہے تو وہ demand کرتے ہیں کہ ہمیں آپ نے اتنا حدیعہ دینا ہے تو آپ بھی کوئی demand کرتے ہیں کہ conventions وغیرہ بلائے کے تو نہیں نہیں بالکل میں تھا اس طرح کوئی بھی demand نہیں کرتا مجھے اگر بس گانے کا موقع ملے تو میں تو جاتا ہوں ضرور جاتا ہوں مجھے مطلب کبھی بھی میں نے کبھی کوئی demand نہیں کیسی سے commercial بھی اگر مجھے کام ملے تو اگر تو کوئی مطلب آفر کر دیتا ہے کہ ہم آپ کو pay کریں گے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے لیکن اگر نہیں تو میں demand نہیں کرتا نہیں اگر gospel singer کی بات کرتے ہیں تو ہماری یتنی بھی commercial جو لوگ اس سے کہا رہے ہیں تو اگر وہ demand کر رہے ہیں تو وہ تو اسی جو gospel singer میں ہی آپ کی زندگی بھی گزار رہے ہیں اس پہ تو کام کرنا چاہیے نہیں دیکھیں اگر وہ demand کر رہے ہیں تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے دیکھیں اگر آپ خدا کے لئے پورا time دیتے ہیں خدا کے لئے اگر آپ اپنی زندگی سب کچھ دیتے ہیں تو خدا آپ کو سب کچھ provide کرتا ہے تو اگر وہ کر رہے ہیں تو یہ تو ان کا حق ہے کوئی بری بات نہیں مطلب اگر وہ demand کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کیونکہ ہمارے national news کے pay form پر میں سب لوگوں کو جتنے بھی دیکھنے والے ان کو یہ بتاتا ہوں کہ ہمارے آج کل جو trend چل رہا ہے کہ شادیوں پر gospel singers کو بلایا جاتا ہے اور شادیوں پر بہت زیادہ پیسہ لگایا جاتا ہے لیکن جب gospel singer کی باری آتی تو اس کے کہتے ہیں یہ ہمارے پر صدیہ نہیں ہے لیکن وہ دینا چاہیے کیونکہ جو خدا کے نام کے لئے آگے بڑھ رہے ہیں اور professionally خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو ان کو اگر حدیعہ دیا جائے تو یہ کوئی بری بات نہیں تو جس طرح یہ اپنی زندگی خدا کے نام پر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے gospel singer ہی بننا ہے تو اگر وہ آپ کے گھروں پہ آ کر خدا کی خدمت بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گیت بھی کر رہے ہیں تو اگر ان کو حدیعہ دیا جائے تو یہ بڑی بہتر بات ہے تو میں سلمان آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ اس وقت جو ہے آگے فیوچر میں اگر کوئی ایک کوئی پلان دیتا ہے کہ آپ نے کوئی cassette وغیرہ کرنی ہے تو پریفر آپ commercial گانوں کریں گے کہ گیتوں کریں گے دیکھیں فرس پیروڈی تو یہی ہونی چاہیے کہ خدا نے آواز دی تو سب سے پہلے دن کے لیے میں کھانا چاہوں اچھا اگر مجھے آفر ملتی تو میں ضرور کھانا ہوں تو کوئی پلان بنایا ہے کہ کوئی گیت وغیرہ کرنے کے ریکارڈنگ کے لیے کوئی شاعری ملی یا آپ کو بھی ترپی پلان تو ہے لیکن ابھی شاعری وغیرہ تو نہیں ہے میرے پاس ٹھیک ہے لیکن ضرور اس پلان کو جانا مطلب آگے جا کے میں ضرور کروں کھانے میں کیا پسند ہے کھانے مجھے ملتی دیسی کھانے پسند ہے اچھا میں کھانے سب کچھ لیتا ہوں لیکن دیسی کھانے زیادہ پسند ہے اچھا پنجاب میں کلچر ہے کہ جو بھی موزیشن جو ہوتے ہیں کھانے والے تو وہ تنیا گوشت اور ساری اس طرح کریلے گوشت تو یہ معاملات کیونکہ خان صاحبوں میں ابھی تک گھے نہیں نہ کوئی استادی آپ نے کوئی پکڑی خان صاحب کی نہیں میرے استاد ہیں اور وہ بھی کھانے پینے کے کافی شکین ہیں تو اس طرح کھانا کھاتے ہیں ملو بھی دیسی پھول پسند کرتے ہیں اچھا اور اس کے بعد مطلب میرے ایک تو گائیکی کے استاد ہے اس کے علاوہ ایک استاد ہے جو میرے زندگی کے مستاد ہے جن سے مطلب زندگی میں بہت ساری چیزیں سیکھتا ہوں اور وہ لسنر بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے تو وہ مطلب میرے سامنے اس وقت بیٹھے ہوئے جن سے مطلب وہ میوزک جانتے نہیں لیکن ان کی لسننگ اتنی اچھی ہے کہ اگر میں کوئی غلطی کرتا ہوں یا کچھ کرتا ہوں مجھے بتا دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یہ گانا اچھا ہے یہ آپ صحیح کہا رہے ہیں نہیں کہا تو مطلب میرے دنیاوی استاد یہ ہیں ایک گائیکی کے جو استاد ہیں وہ دوسرے ہیں ان کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ استاد شاہد ہے بری نام تو یہ جو ہیں مطلب یہ میرے انکل بھی ہیں میرے فادر بھی ہیں میرے دوست بھی ہیں مطلب سب ان کے سامن میرے بہت سارے رشتے ہیں تو یہ ہے کہ ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں مطلب بہت سپورٹ کرتے ہیں مجھے اور ابھی تک اگر میں تھوڑا بہت بھی اگر ابھی میوزک کو کر پا رہا ہوں تو یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے بہت سارا تو میں ان سے کافی چیزیں مطلب سیکھتا رہتا ہوں زندگی میں مطلب آگے کیسے بڑھنا ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو ان کی سپورٹ ابھی تک میرے ساتھ مطلب رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ وہ پورا بروسہ آگے بھی رہے گی اور میں کچھ نہ کچھ جائیں بس عظیم آدمی کا نام بتا سکتے ہیں سلیم پر آر جی جی بالکل میں نام ان کا بتا سکتا ہوں وہ ان کا نام ویسے پورے پاکستان میں سب لوگ ہی جانتے ہیں وہ بہت مطلب بزنس کمیونٹی میں سب جانتے ہیں ان کو تو بتا ہے نا جی جی بالکل سلیم گیری ان کا نام ہے اور he is just like my father تو مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں اور میں ان کا اس کے لیے بہت بہت شکر اچھا آپ کلاسیکل زیادہ شوق سے گاتے ہیں کہ نیم کلاسیکل دیکھیں کلاسیکل گانا بہت مشکل مدد کام ہے اس کے لیے آپ کو سالوں کی مدد پریکٹس چاہیے ریاضت چاہیے میری کوئی سالوں کی ریاضت نہیں ہے کوئی پریکٹس نہیں میں نے تھوڑا وہ جتنا بھی سیکھا ہے مدد اس صاحب سے میں ایک کہتنگ پاپ میوزیک سیمی کلاسیکل اس ٹائپ کے گاتھا ہوں پیور کلاسیکل تو میں نہیں کہا سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک بہت تیاری والا کام لیکن مجھے پرسنلی ربی تک گئیں جی جی کراچی سے باہر بھی مطلب میں کافی جگہ گیاں ہوں لیکن گانے کا اس طرح سے مطلب گانے کے لیے کسی نے فرمائش نہیں کی کہ سلمان آپ ہمارے علاقے میں آئے چرچ میں آ کے گئیں کراچی میں تو کی ہے کراچی میں بہت ساری جگہوں پر میں گیاں لیکن اس سے باہر تو خیر نہیں تو آگے آپ کا کیا پلین آ رہا کہ اگر جب ہم نے گیت ریکارڈ کرنے تو کراچی میں کریں گے پنجاب میں کریں گے یا ملک سے باہر جا دیکھیں مجھے جہاں پہ بھی موقع ملے گا مجھے مطلب یہاں پہ مل جائے کراچی میں یا کسی آؤٹ آف سٹی یہاں سے مل جائے جہاں بھی موقع ملے گا میں ضرور جاؤں گا اگر جو بھی پروگرام ہوتے تھے ان کی یہی فرمایش ہوتی کہ مل جس کے اندر جو نئے سٹی ان کو بھی ملک چانس دی جاتا لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ انڈ پہ آپ ہی مطلب گاؤ گے تاکہ لوگ لوگوں کو پلس پوائنٹ ہے تو انڈ پہ مجھے گواتے باقی سب کرنے کے بعد مجھے لمبا ہمارے نیشنل نیوز سکرین کے اوپر آپ ہمارے جیتنی بھی گوزپل سنگل جو نئے آنے والے ان کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو اسی طرح آگے پڑھتے رہیں اور خدا کی تعریف کریں جس ناظرین جانے سے پہلے ہم سلمان سے جو انہوں نے ایک خمد کہا ہے وہ ان سے ضرور سنیں گے اور میرا خیال ہے کہ جن باتوں کا ذکر سلمان نے کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ جو کسی نے کسی طریقے سے کسی بھی دوست کو بیٹے کو یا بھائی کو سامنے آنا چاہیے کیونکہ ہماری کرسچن کمیونٹی میں بہت سارا ٹیلنٹ ہے جو بغیر کسی سپورٹ کے پیچھے رہتا ہے تو سلیم بھائی جو ہیں ان کی جو آواز بن کر سامنے آئے ہیں تو کس طرح کئی لوگ سلیم بھائی جیسے اور بھی مضبوط سامنے آنے چاہے نیکس ابھی میں جو آپ کو سنا ہوں گا ایک حمد ہے استاذ نصر فتیلی خان صاحب کی کوئی تو ہے جو نیزا میں ہستی نیت نیت وہ دن کو رات رات کو دن بنا رہا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے وہ ہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نیزا میں ہستی چرنا رہا ہے وہ ہی خدا ہے دکھائی بینا جو نظر کو دعا رہا ہے وہ ہی خدا رہا 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 وہ ہے بدل کی دویی روتوں میں تلاش اس دعا وہ کردو تو میں وہ ہے بدل کی دویی روتوں میں وہ دن جو رات پر وہ رات کو دل بنا رہا ہے وہ ہی خدا 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 ہے موسیقی موسیقی موسیقی